فیصلہ باد شیخ المشاہ اکپیر مسعود احمد صدیقی المعروف لاسانی سرکار کے آستانے پر افطاری کا احتمام کیا گیا جس میں تمام مقاتب فکر سے تعلق رکھنے والوں نے شرکت کی ہے مزید تفصیلہ جانتے ہیں فیصلہ باد سے مدر شاہ کی سیپورٹ میں آستانہ علیہ راجہ غلام رسول نگر میں افطاری کا احتمام جس میں مختلف مقاتب فکر کے علماء اکرام اور سینکڑوں مریدین نے شرکت کی مسعود احمد صدیق سرکار کی صحیح دیابی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں اور مسعود احمد صدیق سرکار پر قاتلانہ حملہ کی شدید ترین الفاظ میں مضمت کی گئی آج کی یہ عظیم و شان افطار پارٹی آپ نے ملحظہ فرمائی ہے یہ صرف آج نہیں بلکہ یہ پورا رمضان المبارک اسی طرح سیری کے وقت بھی اتنا ہی عظیم اجتماع ہوتا ہے اور سب کے لیے سیری کا انتظام کیا جاتا ہے اور اسی طرح رضانہ افطار کے وقت بھی اللہ کے محبوب کے یتنے غلام یہ افطاری کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں آج اس کا اس لیے خصوصی احتمام تھا کہ آج سیدہ خدیجہ ترکبرہ کے حوالے سے چونکہ آج آپ کے حوالے سے محفل کا احتمام بھی تھا تاکہ آپ یہاں پر آج دیکھ رہے ہیں تو آستانہ علیہ السلام سے کر فیصلہ بات پر خصوصی طور پر رمضان شریف میں تو سہری اور افطاری کا سلسلہ ہر سال سال ہر سال سے جاری ہے لیکن پورا سال ہی جو ہے وہ انیس سو اسی سے یہاں پر جو ہے وہ بقاعدہ چوبیس گھنڈے لنگر کا جو ہے وہ احتمام کیا جاتا ہے لوگوں کی دادرسی کی جاتی ہے یہ افطاری کا نظام جو ہے خدیجہ ترکبرہ کے حوالے سے یہاں پر افطار پارٹی دی گئی کیمرا مین امیر جٹ کے ساتھ مزر شاہ رائل نیوز فیصلہ